اس کہانی میں ہم کولی نامی عورت کے بارے میں بات کریں گے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک جوان لڑکی سے پیار کر بیٹھتی ہے اور اس کی وجہ سے اپنے ہزبن کو چیٹ کرتی ہے اس مووی کا نام ہے انفیتفل یہ مووی دو ہزار دو میں ریلیز ہوئی تھی اس مووی کے ایکسپلینیشن کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کی سبسکرائبشن سے ہی ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اب ہم اس مووی کی ایکسپلینیشن کی طرف بڑھتے ہیں مووی کے شروعات میں ہمیں ہزبن اور وائف کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہزبن کا نام ایڈورڈ ہوتا ہے تو وائف کا نام کولی ہوتا ہے اور ان کا ایک چھوٹا سا پیارا سا بیٹا ہوتا ہے جس کا نام چارلی ہوتا ہے چارلی کا کچھ دنوں بعد ہی بردے آنے والا ہوتا ہے اور اس کی تیاری کرنے کے لیے کولی مارکٹ جاتی ہے لیکن تیز دفان آنے کی وجہ سے کولی کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہاں پر اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوتی ہے جس کا نام پول ہوتا ہے پول کے پاس بہت ساری بکس ہوتی ہیں لیکن تیز ہوا چلنے کی وجہ سے پول کولی سے ٹکرا جاتا ہے جس کی وجہ سے کولی کو چوٹ بھی لگ جاتی ہے جس پر پول کولی سے کہتا ہے کہ اس کا گھر قریب ہے اگر کولی چاہے تو اس کے گھر جا کر اپنے زخم پر پٹی لگا کر اپنے گھر جا سکتی ہے کولی ایسا ہی کرتی ہے وہ پول کے گھر جاتی ہے اور وہاں جا کر واشروم میں اپنے زخم پر بینڈج لگاتی ہے بینڈج لگانے کے بعد جیسے ہی وہ بہر آتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ پول ایک بہت بڑا بکس سیلر ہے اور اسے ہر طرف بکس ہی بکس نظر آتی ہے وہ وہاں پر پول سے کہتی ہے کہ اب اسے گھر جانا ہوگا تو پول کولی سے کہتا ہے کہ وہ جاتے ہوئے ایک بک لے سکتی ہے یادگار کے طور پر کولی ایسا ہی کرتی ہے وہ اپنے ساتھ ایک بک لے کر اپنے گھر چٹی جاتی ہے گھر آنے کے بعد وہ ایڈوٹ کو بھی یہی بتاتی ہے کہ آج دوفان آنے کی وجہ سے اسے بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس پر ایک لڑکے نے اس کی مدد کی اس کا نام پول ہے وہ بہت ہی اچھا لڑکا ہے ایڈوٹ اس سے اس کا نام اور اس کے گھر کا ایڈریس پوچھتا ہے تاکہ وہ اس کے گھر ایک وائن کی باڈل گفٹ کر سکے کیونکہ اس نے کولی کے مدد کی اب اگلے ہی دن کولی پول کی وہی بک پڑھنے لگتی ہے تو اس بک میں سے ایک کارٹ باہر نکل آتا ہے اس کارٹ پر پول کا نمبر ہوتا ہے کولی باہر کے پیسے جا کر اس نمبر کو ڈائل کرتی ہے اور وہ پول سے کول پہ کہتی ہے کہ وہ اس کے گھر کا ایڈریس جاننا چاہتی ہے تاکہ وہ اسے وائن کی باڈل گفٹ کر سکے تو کول ہی میں پول کولی کو کافی کے لیے اپنے گھر پر انوائٹ کرتا ہے کولی اس کے گھر جاتی ہے اور وہاں پر اس کے ساتھ کافی پیتی ہے لیکن وہاں پر ان دونوں کے ایک دوسرے سے ایک عجیبی اٹریکشن ہونے لگتی ہے اس سے پہلے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رومینس کرے کولی پول کو روک لیتی ہے وہ پول سے کہتی ہے کہ اب مجھے گھر جانا ہوگا گھر جانے کے بعد کولی سارا دن پول کے بارے میں سوچتی ہے ایڈورڈ بھی یہی نوٹس کرتا ہے کہ آج اس کی وائف کافی زیادہ کھوئی ہوئی ہے جیسے کہ وہ کسی کے بارے میں سوچ رہی ہو لیکن ایڈورڈ اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتا اگلے ہی دن کولی دوبارے سے پول کے گھر جاتی ہے اور وہاں پر اسے مفنز دیتی ہے لیکن آج پول کے گھر میں میوزک پلے ہوتا ہے اور سلو میوزک پلے ہونے کی وجہ سے پول کولی کو ڈائنس کے لیے انوائٹ کرتا ہے ڈائنس کے بہانے یہ دنوں دوبارے سے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اب اس کے بعد جیسے ہی پول کولی کے قریب آنے لگتا ہے تو کولی اسے منع کر دیتی ہے اور وہ پول سے ہی کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے لیکن بعد میں کولی بھی خود کے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتی کیونکہ وہ بھی کہیں نہ کہیں پول کو پسند کرتی ہے اور اس کے بعد یہ دونوں پول کے گھر میں مزے کرتے ہیں اب ان دونوں کا اس اصلاح جاری رہتا ہے کولی بار بار پول سے ملتی ہے کبھی اس کے پاس ریسٹورنٹ جاتی ہے کبھی اس کے گھر جاتی ہے یہاں تک کہ ایک بار ایڈورٹ کے دوست فرینگ نے بھی انہیں ہوتیل میں دیکھ لیا تھا لیکن وہ ایڈورٹ سے نہیں کہتا اب اس کے بعد آہستہ آہستہ ایڈورٹ کو بھی اپنی وائف پر شک ہونے لگتا ہے کہ اس کی وائف کسی نہ کسی سے ضرور ملتی ہے لیکن جب بھی وہ کولی سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہے کولی ہمیشہ اپنے ہزبینڈ کو جھوٹ کہتی ہے کہ وہ آکشن پر جا رہی ہے جس پر اس کا ہزبینڈ ایڈورٹ کولی سے کہتا ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ آکشن جانا چاہتا ہے تو کولی اس سے کہتی ہے کہ وہ پہلے آکشن نہیں جائے گی اسے پہلے سیلون جانا ہے کیونکہ اس کی اپوائنٹمنٹ ہے اور یہ کہہ کر کولی پول کے پاس ملنے چلی جاتی ہے اب اس کے بعد چونکہ ایڈورٹ کو کولی پر شک تھا اسی لئے وہ سیلون میں کال ملاتا ہے اور وہاں پر انویسٹیکیشن کرنے کے بعد ایڈورٹ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی وائف اس سے جھوٹ بول رہی ہے اسی لئے اگلے دن میٹنگ پر جانے سے پہلے وہ اپنے دوست فرینک کو یہ کہتا ہے کہ وہ اس کی وائف پر نظر رکھے اور اگر اس کی وائف کسی سے ملتی ہے تو اس کی پکچرز بھی ضرور لے فرینک ایسا ہی کرتا ہے اگلے ہی دن ایڈورٹ رات کو ڈینر پر اپنی وائف کولی سے کہتا ہے کہ اسے کل چیکاؤگو جانا ہے کیونکہ اسے وہاں پر ایک بہت ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے جس کیلئے اسے ایک رات جانا ہوگا اگلے ہی دن وہ اپنی فلائٹ پکر کر اور چیکاؤگو چلا جاتا ہے تو کولی اس بات کا فائدہ اٹھاتی ہے وہ نیو ڈریس بہن کر دوبارہ سے پول سے ملنے جاتی ہے لیکن راسم اس کی فرینڈز اسے مل جاتی ہیں جس کی وجہ سے اپنے فرینڈز کے ساتھ اسے کیفے جانا پڑتا ہے کیفے جانے کے بعد پول اس کا ویٹ نہیں کر پا تھا اسی لئے وہ کیفے میں آ کر کولی کے ساتھ واشرو میں رومنس کرتا ہے اور یہ سب فرینک دیکھ لیتا ہے اسی لئے وہ کولی اور پول کی چھپ کسی تصویریں کھینچ لیتا ہے اور وہ پکچرز ایڈورٹ کو سینڈ کر لیتا ہے ایڈورٹ وہ ساری پکچرز دیکھ لیتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی وائف کا پول کے ساتھ افیر چل رہا ہے اب اس کے بعد آئیستہ سا کولی کو بھی احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ یہ بہت غلط کر رہی ہے ایک دن جب وہ پول سے ملنے جاتی ہے تو اسے راستے میں پول کے ساتھ کوئی اور لڑکی نظر آتی ہے جس کے ساتھ پول رومینس کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر اسے بہت برا لگتا ہے اور وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ یہ لڑکی کون ہے جس پر پول اسے بتاتا ہے کہ وہ صرف اس کی دوست ہے لیکن کولی اس کی بات نہیں مانتی وہ روتے ہوئے اپنے گھر چلی جاتی ہے دوسری طرف ہمیں ایڈورٹ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ پول سے ملنے جاتا ہے پول سے ملنے کے بعد اسے اپنی وائف کے بارے میں تمام باتیں پیدا چلتی ہیں وہ تمام باتوں کو سننے کے بعد خود پر کنٹرول نہیں کر پاتا اسی لئے وہ ایک بہاری چیز سے پول کو مار دیتا ہے اور وہاں سے جاتے ہوئے اسے وہاں پر کولی کا وائس میسج بھی ملتا ہے اس وائس میسج میں کولی نے پول کو یہی کہا ہوتا ہے کہ وہ آج کے بعد پول سے کبھی بھی نہیں ملے گی اور نہ ہی وہ اسے کال کرے گی وائس میسج سننے کے بعد ایڈورٹ پول کی لاش کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے اور اس کی لاش کو کچھرے کے ڈھیر میں پھینک دیتا ہے اگلے ہی دن پولیس انویسٹیگیشن کے لیے کولی کے گھر آتے ہیں کیونکہ پولیس والوں کو یہی لگتا ہے کہ کولی کا کہی نہ کہی پول کے ساتھ افیر تھا لیکن اس انویسٹیگیشن سے ایڈورٹ اپنی وائف کو بچا لیتا ہے کولی کو بہت ہی عجیب لگتا ہے کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا ہزبن اس کے افیر کے بارے میں جانتا ہے اگلے ہی دن جب ایڈورٹ کے کوٹ میں اسے پکچرز ملتی ہیں اور اس پکچرز میں پول اور کولی ایک ساتھ ہے ان پکچرز کو دیکھنے کے بعد کولی سمجھ جاتی ہے کہ اس کا ہزبن ایڈورٹ اس کے افیر کے بارے میں جانتا ہے اور اسے یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ پول کو کسی اور نے نہیں بلکہ ایڈورٹ نے مارا ہے اس لئے آخری رات کو جب اپنے ہزبن سے پوچھتی ہے کہ تم نے پول کے ساتھ کیا کیا جس پر اس کا ہزبن ایڈورٹ کولی سی کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا میں نے تمہیں پیار دیا تمہیں ہر اسائش تھی لیکن تم نے اس لڑکے کی وجہ سے مجھے دھوکہ دیا اور اس کے بعد دونوں ہی اپنی غلطی پر رونے لگتے ہیں اور آخر میں یہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ یہ دونوں ہمیشہ کے لیے یہ جگہ چھوڑ کر میکسیکو چلے جائیں گے تاکہ لوگ وہاں پر اپنی ذنگی کی ایک نئے شروعات کر سکے اور اس کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے